موسیقی موسیقی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان میں مذہبی طور پر بہت سی ہم ایسی شرائط دیکھتے ہیں ایسی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں خاتین پردے میں رہتی ہیں اس کے باوجود ریپ کیسز اور ہر طرح کی جو عورت کی تظلیل ہے وہ وہیں کیوں دکھائی دیتی ہے مغرب کی طرف طرف اتنا زیادہ رجحان ایسا دکھائی نہیں دیتا جبکہ وہیں ایشیا ممالک میں ایسا دکھائی دیتا ہے یہ بڑا ہی حساس ٹاپک ہے اور اس کے لیے ہم نے خاص طور پر ریکویسٹ کی میم شیما کرمانی سے جو کہ ایک طویل عرصے سے اس عمل کے لیے کوشہ ہیں کہ کچھ صدار آئے کچھ بہتری آئے معاملات کو بہتر طور پر سمجھا جائے اور عورت کو اس کا مقام حاصل ہو اس کی ریسپیکٹ بہال ہو اور اس کو پیار بھی ملے ریسپیکٹ بھی ملے عزت بھی ملے اور اس کی تعظیم کی جائے تو آج کے ہمارے پروگرام کی زینت ہیں وہ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں دیکھتے ہیں اگر وہ میرے ساتھ لائن پر آ چکی ہیں تو ہم ان سے ضرور بات بھی کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو ایک بات آپ سے اور شیئر کروں گی کہ لوگ عورت کو فقط فقط جسم سمجھ لیتے ہیں لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں روح بھی ہوتی ہے اس میں یہ کہاں سوچتے ہیں یہ بڑا علمیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اگر وہ لائن پر ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو ہم آپ کو سن سکتے ہیں بہت بہت ہم شکر خزار ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم دے رہی ہیں ہمارے دل میں آپ کے لیے بہت رسپیکٹ ہے بہت عزت ہے اور آپ کے کام کے حوالے سے بہت سارا پیار بھی آپ کے لیے ہمیشہ دعا میں بھی رکھتے ہیں شکریہ 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 تینکیو میں بی ٹی ایل ٹی وی سے ہمارا ایک پروگرام ہے بول کلب آزاد ہیں تیرے اس میں ہم آپ کو خوش آمد کہتے ہیں اور ہم ضرور چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے اس میں شامل کی جائے آپ کے تجربات سے ہم استفادہ کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں ان معاملات میں تیزی تو آتی ہے کمی نہیں آتی جی میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو کنسرنڈ آثورٹیز ہیں ان کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں دیکھیں ابھی جو اتنے انسیڈنس ہو رہے ہیں فی میل سٹیودنس کے بارے میں آپ سب آپ لوگ سن جائے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے سندھ کی انیورسٹیز میں اتنا برا حال ہے لڑکیاں جو پڑھنے آتی ہیں ان کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے پھر کبھی ریپ کر کے پھر ان کو مار بھی دیا جاتا ہے تشدد کر کے اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس نے خودکشی کر لی یہ خودکشیاں نہیں ہوتی ہیں یہ مسئلہ میں سمجھتی ہوں کہ ایکچولی جو بیسز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ عورتوں کو ایڈوکیشن ملے جو نہیں چاہتے کہ عورتیں انڈیپینڈنٹ انسان بنے اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ کبھی کوئی پکڑا نہیں جاتا کبھی کسی کو پنیشمنٹ نہیں ملتی ہے تو جب تک یہ نہیں ہوگا جب تک آپ لوگوں کو یہ ساری چیزوں میں انیویسٹگیشن نہیں ہوگا اور لوگ پکڑے نہیں جائیں گے جو کوئی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور پنیش نہیں کیے جائیں گے یہ تو چلتا رہے گا بلکل صحیح اچھا اس میں میرے پاس یہ سوال ہے کہ اتنی ساری ہماری تنظیمیں ہیں جیسے عورت فانڈیشن ہے اور بہت سارے ادارے ہیں جو اس مقصد کے لیے کام بھی کر رہے ہیں تو کیا ہم انہیں بھی ناکام سمجھیں اس لحاظ سے یا پھر کوئی کام ہو رہا ہے کوئی تبدیلی آپ محسوس کرتی ہیں دیکھئے بہت بڑی تبدیلی تو یہ ہے ایک تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ عورت مارچ جو ہم پچھلے پانچ سال سے کر رہے ہیں اس سے بہت بڑی تبدیلی آئی ہے عورت کے سیچوئیشن میں پاکستان میں کیسے آئی ہے کہ ایک مقالمہ شروع ہوا ہے ایک ڈائیلوگ شروع ہوا ہے اور ہر جگہ پہ عورت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو تبدیلی تو آئی ہے اور یہ ساری جو تنظیمیں کرتی ہیں کام عورت کے حقوق کے لیے ان کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہی ہوتا ہے کہ سب لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے بھی یہ سب چیزیں ہوتی بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہونے لگی ہے عورتوں کا ریب ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے مگر اب آواز زیادہ اٹھتی ہے نا اس وجہ سے اس وجہ سے اٹھتی ہے کیونکہ ایکٹویس کام کر رہے ہیں اوگنائزیشنز کام کر رہے ہیں آواز اٹھاتے ہیں ملکی آواز اٹھاتے ہیں ہم نے ایک پہلے پروگرام ریکارڈ کیا آٹھ مارچ کے حوالے سے ہی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے تو اس پروگرام کو بھی ہم آٹھ مارچ کو ہی ضرور نشر کریں اور ضرور آٹھ مارچ کو ہی یہ پروگرام بھی اس کا حصہ بنے ہمارے پروگرام کے لئے کیونکہ آپ نے اتنا کام کیا ہے اپنی زندگی میں کہ جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے آپ کی ماما بھی اسی لحاظ سے کام کرتی نہیں ہے جیسے کہ میں جانتی ہوں میرے حسن کیونکہ ان کے ساتھ تھے اپوا میں تو اس لحاظ سے بھی میں جانتی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ آپ نے ڈیڈیکیٹ کر دیا اپنے آپ کو اپنی ساری زندگیاں دے دی ہیں تو وہ درد جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ پین جو آپ محسوس کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں بے شک اب بہت ساری خاتین اس کا حصہ بن چکی ہیں جو آپ کے ساتھ تیم ورک کر رہے ہیں بہت سارے مرد اس کا حصہ بن چکے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک کانٹیبیوشن ہے آپ کا جو آپ کر رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب پھر آٹھ مارش کے حوالے سے آپ اسی طرح سے عورت مارش کریں گی پھر بہت ساری باتیں ہوں گی پھر بہت سی مدد نیگٹیو اپروچ سے آپ کو گزرنا پڑے گا تو جب اس طرح ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کی ساری ٹیم کیا لائے حمل تیار کرتی ہے پھر انرجی کہاں سے آتی ہے دیکھیں انرجی آتی ہے اس بات سے کہ اگر ہم دنیا کے انقلابوں کی تاریخ پر ہیں اگر ہم فیملیس موومنٹ کی تاریخ پر ہیں دوسرے ملکوں میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں اور ویسے بھی کہ جہاں بھی وہ لوگ جو جرا سے مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں جو پروگریسیف کام کر رہے ہوتے ہیں جو پرانے جو دخیا نوسی روایات ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کریں تو ان کے پر ضرم بھی ہوتا رہا ہے وہ لوگ انہیں تکلیفیں بھی اٹھائیں ہیں جیلیں بھی کاتی ہیں تشدد بھی ہوا ہے ان کے پر تو یہ سب چیزیں اگر ہم اپنی تاریخ بھی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوتا ہے ظاہر ہے جب ایک چیز ٹوٹ رہی ہے اور اس کو ہم توڑ رہے ہیں تو ہم سے سختی تو کی جائے گی مطلب کوئی آسانی سے تو اپنا قبضہ ایک رہاں سے چھوڑتا نہیں ہے کسی بھی چیز میں تو بس یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے پڑھ کے سمجھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہوتا ہے اور ہم نے سیکھا ہے کہ ان چیزوں کو برداشت کرنا اور اور یہ تیہ کیا ہے ہم نے کہ بھئی ظاہر ہے اگر ہم ایسے کام کر رہے ہیں تو ہمیں تکلیفیں تو کچھ اٹھانی پڑیں گی بلکل اچھا اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے لیکن میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں تو آپ پلیز اس پلیٹ فارم سے ہم چاہیں گے کہ آپ سے ملتب جو آپ کام کر رہے ہو آپ کی ارگنائزیشن اس میں کیسے اپروچ کیا جا سکتا اگر کسی لڑکی کوئی لڑکی ہے جو ایک عام شہری ہے جس کے کوئی زیادہ جانکاری لی ہے اسے یا آپ کی ارگنائزیشن کے بارے میں بھی شاید وہ نہیں جانتی تو ارگنیس نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کیسے اپروچ کر سکتی ہے آپ کیسے مدد کرتے ہیں ان کی کچھ اپنی ارگنائزیشن کے بارے میں بتائیے پلیز جی دیکھیں میری ارگنائزیشن کا نام ہے تحریکی نسوہ تحریکی نسوہ بیسکلی تو ایک کلچرل گروپ ہے ہم کلچر کے زریعے سے عورتوں کی حقوق کے میسیجز لوگوں تک پہنچاتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ٹیلنگ کا فارم ہے جس میں تھیاٹر آتا ہے ڈانس آتا ہے میوزک آتا ہے تو ان چیزوں کی زریعے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور بہت کچھ کنوے کیا جا سکتا ہے اب جب عام لڑکی ہمارے میرا ایک سٹوڈیو ہے اور یہاں پہ ایک آفس بھی ہے تو آئے دن ہمارے پاس فون آتے ہیں مدد کے لئے فون آتے ہیں ہیلپ کے لئے فون آتے ہیں اس لئے آتے ہیں پوچھنے کے لئے کہ میرا یہ مسئلہ ہے اس کو میں کیسے حل کروں تو ہم لوگ تو مستخل ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو فزیکلی جا کے بھی ہیلپ کرتے ہیں اور رائے دے کے بھی ہیلپ کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ تھیئٹر کے ذریعے بھی ایک ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے جب آپ ایکٹنگ کرتے ہیں جب آپ ایکٹنگ کلاسز لیتے ہیں جو ہم دیتے ہیں تو وہ بھی ایک ہیلنگ پروسیس ہے نا کیونکہ آپ کو اپنی شناخت دیکھتے ہیں اور اپنے شناخت کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں تو یہ یہ ساری چیزیں ہیں اس میں جی بہت شکریہ آپ پلیس لائن پر رہیے گا ایک اور سوال ہے تو میں آپ سے کنیکٹ کرتی ہوں جی میں بہت پھر سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہو اور آپ ہم سے بات کر رہے ہو خدا کرے کہ اس پلیٹ فارم سے بھی جو میسیج پہنچے وہ بہت لوگوں کے لیے ایک مرہم کام کرے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کی رائے میں اگر ایک لڑکی وکٹم ہے تو اسے خود کیا کرنے کی ضرورت ہے یا وکٹم بننے سے پہلے وہ کیا کر سکتی ہے یعنی اس کا لاحے عمل کیا ہونے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ لڑکیوں کو عورتوں کو اپنے لئے یہ احساس کرنا کہ اصل میں ہم کمزور نہیں ہیں اصل لڑکیاں سمجھتی ہیں عورتیں سمجھتی ہیں ہم کمزور ہیں ہم میں مرد کی ضرورت ہے ہمارے پروٹیکشن کے لیے تو جب یہ احساس آ جاتا ہے کسی بھی لڑکی کو کہ نہیں مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ بنانا ہے کہ میں اپنے ایک تو دور میں ہاتھوں میں ہی رکھوں اور میں خود اپنی زندگی کے فیصلے کروں تو میں یہ سب کو سکھاتی ہوں کہ آپ اپنے اندر کی طاقت کو پہچانیں کیونکہ جب آپ اپنی اندر کی طاقت کو پہچان لیتے تھے تو آپ کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے عورتیں تو آپ کو معلوم ہے اتنا کچھ سہ لیتی ہیں اتنا کچھ برداشت کر لیتی ہیں فیزیکل پین سے لے بچے کی جلیوری کے وقت عورتیں برداشت کر دی ہیں ایموشنل پین اکیلے پن کا وغیرہ تو میں سمجھتی ہم عورتیں آپ ویری ویری سٹرم اور ان میں ان کے اندر کتنی طاقت ہے اور ایک دفعہ اس چیز شعور آجاتا ہے تو کوئی چیز ہمیں نہیں روک سکتی ہے نا ہاں جی اچھا میم جیسے آپ ذکر کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ تو اویر کرتے ہو بچوں کو بچیوں کے ساتھ اس طرح سے آپ ایک ٹیم لے کر چل رہے اور ایکٹ کے ذریعے سے آپ کے میسیجز لوگوں تک پہنچ رہے ہیں لیکن پیرنٹس کی اتنی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ بات شروع ہوتی ہے گھر سے ہمارے پیرنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں بیٹا تو نے اپنے باپ کے بھی انڈر رہنا ہے بھائی کے بھی انڈر رہنا ہے ان کی دیکھ بھال کے ساتھ ہی گرو کرے گی اور یہی تیرا کرتویہ ہونا چاہیے یہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو وہ ہمیں جو سیکھ ہے وہ کم تر سے کم تر فیل کرواتی رہتی ہے اور ہمارا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے یہ چیز تو آہستہ آہستہ ہوتی ہے اگر یہ بات ینگ لڑکیوں میں آ جائے تو وہ جب مائے بنے تو وہ اپنی بیٹیوں کو یہ طاقت دیں اور یہ سمجھائیں کہ تمہیں تم کو اکیلے اپنے پاؤوں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تو یہ جنریشن کی بات ہوتی ہے شروع جو آتا ہے اور چیزیں تبدیل ہوتی ہیں یہ ضم تو نہیں ہو جاتی نا تو یہ کہہ دینا کہ یہ کیسے ہو جائے گا یہ تو ایسے ہوگا کہ جب آپ کی سمجھ میں آگیا تو آپ اپنی بیٹیوں کو مختلف طرح کی پرورش دیں گی آپ اپنے بیٹوں کو مختلف پرورش دیں گی کہ وہ بھی لوگوں کا اور میں سمجھ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کہ ممکن نہیں ہے بلکل یہ ممکن ہے لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کی ارگنیزیشن جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے بھی کوئی ٹریننگ وغیرہ کرواتی ہے میرا سوال یہ تھا کہ کچھ ایسا ہے کہ اس پیرنٹس شامل ہوتے ہیں ہم تو جو اب آپ نے بولا کہ ہم تو مستقبل میں ایسا کریں گے اور جتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہو شاید بہت ساری ایسے لڑکیاں ہوں گے جو آپ پیرنٹس ہیں اور وہ ایسا ضرور کر رہے ہوں گے لیکن پیرنٹس کی طرف عمر کی لوگ بھی ہوتے ہیں اور جوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں بچیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم تو ہر طرف کی کوشش کر رہے جہاں پہ زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ ہم نے یہ کر پائے تو ہم اپنے بیٹیوں کے لئے کریں جو ابھی بڑی ہو رہی ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہم کیوں نہیں اپنی زندگی کی فیصلے خود ہی کر سکتے ہیں تو یہ سمجھ ایک پروسیس ہے اور یہ شعور آہستہ آتا ہے اور آیا ہے پچھلے چاریس سال میں پاکستان میں اور کس طرح سے پڑھا ایسی ہی سارے کاموں کی وجہ سے پڑھا ہے نا کہ ایسے پہلے آپ سوچ سکتی تھی کہ بیس سال پہلے عورت مارچ ہوگا اور اس میں بیس ہزار عورتیں گھر سے باہر نکل کے آ جائیں گی سڑکوں پہ نہیں پہلے تو نہیں ممکن تھا بلکل یہ آپ کی کا یہ آپ کی کا ہی سمر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے آپ سے سوال ہو گئی کہ اب آٹھ مارچ کے حوالے سے جو آپ مارچ ارینج کریں گے تو اس میں حکومت سے کوئی سپورٹ ہے آپ کوئی مخالفت ہی مخالفت ہے کچھ دونوں چیزیں ہیں سپورٹ بھی ہیں لوگوں کی اور لوگ آتے بھی ہیں مخالفت بھی ہے آپ کو تو پتہ ہے جتنا یہاں پہ ایکسٹریمزم ہے جتنی انتہا پسندی ہے تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہمارے خلاف ہیں اور ساتھ ساتھ بہت بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ بھی ہیں تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں چلیں بہت سی بیسٹ ویش آپ کے ساتھ بات کر کے اور تینک تو آپ کے پروگرام کے تحت کے پلائر فرم سے میں جو بھی سن رہا ہیں ان کو یہ ہوں گی کہ آٹھ مارچ میں آپ عورت مارچ کا حصہ بنیں اس میں آئیں کیونکہ جو ایک کلیکٹیو سٹریندھ ہوتی ہے جب مل کر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ طاقت اور وہ انرجی جو ہوتی ہے وہ آپ کو پھر اس کی طرف لے جاتی ہے کہ آپ کسی طرح سے اپنے حالات کو تبدیل کر سکیں جی ضرور اور اگر آپ اس کا ٹائم اور جگہ بھی بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ ہم ابھی سے ٹی وی پہ اس کو چلانا شروع کریں گے پروگرام سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے ساتھ کو لیکن اس سے پہلے ہم ضرور چاہیں گے کہ اسے پلی دیں تو ابھی جیسے ابھی تو خیر نیو اور ٹائم فکس نہیں ہوا ابھی اس اگلے ہفتے ہم لوگ میٹنگ کریں گے تو وہ پھر میں آپ کو انفرمیشن دیں جی ضرور تو ضرور ہم اسے اپنے چینل پہ پلی کرتے رہیں گے وقت وقت اور خدا کرے کہ بہت ساری خاتین اس کا حصہ بنے اور ہم سب مل کر آواز اٹھائیں اور اپنے آپ کو منمانے میں آپ کے آپ کا ساتھ دیں بہت شکریہ آنے شکریہ ہوئی اور باتوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب کرنے والا ان تجربات سے گزرتا ہوا آئے اور اس نے بہت کچھ سیکھا ہو زمانے سے اور بہت کچھ جھیلا ہو اور میم شیمہ کرمانی کا یہ ہے کہ ان کے والدین نے اس کام کو شروع کیا اور انہوں نے بھی یہ ذمہ دار لی انسان کی خدمت کرنا انسانی رویوں کی قدر کرنا انہوں نے اپنے گھر سے سیکھا ہے اور یہ اس جذبے کو لے کر چل رہی ہیں اور ابھی تک مدب عمل میں ہیں یہ نہیں کہ صرف مو سے باتیں کرنا ہم دیکھ سکتے ہیں ہزار وں مثالیں ملتی ہیں جہاں انہوں نے اپنے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے جائز جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو منوا سکے اور اپنے لئے اپنی زندگی کے لئے آسانیہ پیدا کر سکے اپنا بہت خیال رکھئے دیکھتے رہیے بی ٹی ایل ٹی وی اسے سبسکرائب بھی کریں اسے شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور بھی کریں جسوس ایلیو is the light of the world